السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مولانا سارہ دیوپلی مولانا مفتی عبدالواحد رشی صاحب جن کا میں نے بیان سنا مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ حمر قدہو کے فضائل پر جنگ ازادی کے موقع پر انہوں نے کام کیا جنگ ازادی کے لئے کام کیا بڑا پاکستان میں ان کا کردار ہے تو نیچے کمیٹس میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے ایک شخص تھا مجھے نہیں معلوم کہ کون ہے اس نے کمیٹس کیا کہ سر تازیر الناس کتاب ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی نبی بن بھی جائے تو پھر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو فرق رہی پڑتا افسوس کی بات ہے بات جو لکھنے والا ہے وہ بھی اس دنیا میں نہیں اب جو ان کے فالوز ہیں ان کو جاننے والے ہیں ماننے والے ہیں نہ ان سے پوچھا اپنی طرف سے یہ عبارت پڑھ کے اپنی طرف سے مانا گھر لیا کہ وہ جو ہیں ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں ایسی بات نہیں ہے خدا کی قسم اللہ پاک مجھے بخشے میں بھی اس بات کو اس عبارت کو پیش کیا کرتا تھا دیوبندیوں کے خلاف لیکن جب سے مجھے سمجھ آئی میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اللہ پاک میری کمی کوتا یا معاف فرمائے اور اللہ پاک ان پر بھی رحمت فرمائے انہوں نے تحذیر ناس کتاب ہے جو ملنا قاسم نانوکوی نور اللہ حمر کا دھرو جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے اسمتِ انبیاء میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے آقا ایسے ہیں کوئی ایسا رضیل آدمی جو ہے وہ کھڑا ہو جائے کہے کہ جی میں نبی ہوں مجھے مانے تو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر کیا اثر پڑتا ہے یا پھر ان کی خطب نبوت میں کیا اثر پڑتا ہے انہوں نے اس جو ہے تنازل میں انہوں نے بات کی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی آ جائے گا یا پھر یہ ہوگا وہ ہوگا تو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نئے نبی پیدا ہو کر نہیں آئیں گے آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے زندہ ہیں اور وہ قرب قیامت آئیں گے اور آقا کریم علیہ السلام کا جوین اسلام ہی پھیلائیں گے نہ کہ وہ اپنی شریعت پھیلائیں گے تو اس میں تحضیر الناس کا حوالہ پیش کیا لیکن بات یہ ہے تحریر میں کوئی نہیں سمجھتا تحریر اگر کوئی تحریر میں وہ درد نہیں ہوتا پڑھنے والا جو ہے کس اینگل سے لیتا ہے اور لکھنے والے نے کس اینگل سے لکھا ہے اللہ پاک معاف فرمائے ختم نبوت کے بہانی سید عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی جو احرار جماعت ہیں تو وہ بھی ہیں اور بریریوں کے عالم میں بخل نہیں کروں گا بخیل انسان جو ہے وہ بخشا نہیں جائے گا دین میں بھی بخل نہیں ہونا چاہیے ہنر میں بھی بخل نہیں ہونا چاہیے جس کا کام ہے جتنا جتنا حصہ ہے اس کا بیان کرنا چاہیے پیر سید محر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کا بھی کردار ہے ختم نبوت میں اور مولانا جو سید عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ہے یہ بانی ہے علماء دیوبند کے ختم نبوت کے اور پیر محر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے نانا جان ہے بلکہ دادا جان ہے تو وہ بریلوی اہل سنت کی جماعت میں سے ہیں اور جماعت اسلامی کے عبوالعالی مولانا مولودی سید عبوالعالی مولودی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کا کردار ہے ختم نبوت پر انہوں نے کتاب ہی رکھی ہے سب مسلک کے جو ہیں مشترک علماء مل کر انہیں ایک ہی بلند آواز کی تھی ایک ہی جھنڈے تلے کھڑے ہوئے تھے اور اہلِ حدیثوں کے جو ہیں ان کے برابر کے جو عالم تھے میں برابر کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ علم کے علم میں ان کے برابر ہیں میں یہ میرا ہرگز مطلب نہیں ہے اللہ معاف فرمائے لوگ جو ہیں کافروں کی طرح کرتے ہیں کافر جو ہیں یہودی جو ہیں وہ جب عبارت پڑھتے ایک عبارت چھپا دیتے اس پر ہاتھ رکھ دیتے باقی عبارت جو ہے وہ اس کو پڑھتے جو اپنے مطلب کی ہوتی آج بھی ایسے لوگ ہیں ہر مسلک میں جو کسی کی ویڈیو کارٹ کوٹ کے کلپ شارٹ بنا کر درمیان والی بات سیاکو سباک چھوڑ کر اس کو ویڈیو کو اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اس میں سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی یہ گستاخ ہے اللہ پاک معاف فرمائے ایسی ایسے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں پھونک پھونک کر چلنا ہوتا ہے تو اسی لئے میں بار بار کہوں گا سب علماء میرے قابل اعترام ہیں اور اہل حدیثوں کے سرخیل ختم نبوت کے مولانا سناولہ عمر تصریر رحمت اللہ تعالی عمر تصریر انیلیا کا ایک علاقہ ہے جو قادیان کے قریب پڑتا ہے تو انہوں نے تفسیر سنائی لکھی ہے تو ان کا بھی گردار ہے سب کا گردار ہے تو اسی لئے اللہ کا واسطہ اللہ سے ڈریں کسی کے بارے میں بات کریں حسن ازن رکھیں ہمارے سنی مسلمان بھائی ختم نبوت کے قائل ہیں اگر آپ نے عبارت پڑی ہے تو لکھنے والا ہے تو اس سے پوچھیں سمجھیں یا پھر ان کے فالورز ہیں ان کے ماننے والے ہیں انہی سے پوچھیں کہ اس عبارت کا مطلب کیا ہے تب ہمیں پتا چلے گا ایک شخصہ اس نے کہا کہ میں خود قرآن عدیس پڑھوں گا خود پڑھوں گا ٹھیک ہے پڑھیں جذبہ ہے سواب ہے نیکی ملتی ہے یہ بھی نہیں ہے کہ اٹھارہ علوم پڑھیں تب قرآن پڑھیں نہیں ایسا ارگز نہیں ہے لیکن عالم بننے کے لیے اٹھارہ علوم بننے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو جب عالم بنتا ہے تو وہ اٹھارہ علوم پڑھتا ہے کیونکہ وہ آگے اس نے پڑھانا ہوتا ہے جب ایک عام انسان پڑھے گا تو وہ مترجم قرآن پاک پڑھے گا اپنے عمل کے لیے پڑھے گا اگرچہ ایک قرآن کے ایک ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے الیفن حرفن لامن حرفن میمن حرفن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الفلام میم یہ ایک لفظ نہیں ہے یہ تین لفظ ہیں ان تینوں پر جو ہے آپ کو جو ہے نیکی ملے گی دس نیکیاں ایک پر تیس نیکیاں ملے گی تو اسی لیے سب کا کردار ہے سب جو ہیں ختم نبوت کو مانتے ہیں ختم نبوت زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد و السلام علیکم و رحمت اللہ و مبارکات